ہلو دوستو تو آج کی جی ویڈیو پوچس جیدہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ہم لوگ اس ویڈیو پر چچا کرنے والے ہیں لیلے میلیڈٹ کے تین ویڈٹ کے بارے میں اور آپ سب لوگ تو لیلے میلیڈٹ کے بارے میں چانتے ہی ہوگے اور کچھ لوگوں کا نام سنا سا لگ رہا ہوگا لیکن یاد نہیں آرہا ہوگا کہ یہ کون ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایرور ایک ایک سلا بچا پر کھیلا تھا وہ بھی اسی ساتھ ٹونڈ ٹونڈی ون میں اور جو فیسور تھا اس پہ آپ کو اب جو کچھ یاد آیا ہوگا جی بھائی کے اندباس سے جیروہ نے کسی رب بچا کے لیے پوچس سارے لنس دیئے ہیں ویڈیو کار لے کے چکے اور دوستو دو آج کی ویڈیو کو اب شروع کر جاتے ہیں کیونکہ اس سے ہی آپ کو بتا چلے گا کہ یہ کون تھے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ لیلے میلیڈٹ کے گول تین ویڈٹ کے رہے تھے اس سب کے راپ کے بارے میں تو جو ریلے میلیڈٹ نے پہلے بھی گٹ کے رہے تھا وہ کی رہے تو اوپرن لیڈی سی ووز کا انہوں نے کل بندرہ نل بنائے تھے اور وہ بھی صرف سیفت دے رکھے تو بے ویسے دے رکھے درکھے ٹونڈ ٹونڈی بھی سیادہ واری جائے گی وہیں بات کریں کہ لیڈی سی ووز آخر کار آپ کیس ہوئے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لیڈی سی ووز نے میلیڈٹ کی بول پر آرپ ہو گئے تھے وہیں بات کریں کہ لیڈی سی ووز کو کیچ کس ہے پکڑا تو ایک کا کیچ پکڑا تھا پولر مجل اسٹاک نے تو یہ تو بات کر لی ہم نے بیلی ویڈٹ کے بارے میں وہیں بات کریں جائے دوسری ویڈٹ کی تو دوسری ویڈٹ کی نہیں تھی اوپرن لیڈی سکیل کی فلیڈی سکیل پچاسٹے کے بعد آرپ ہوئے تھے وہ ایسا پورٹ ٹائپ بات ہوا اور انہوں نے کو سشٹی سیور نے نسل میں آئی تھے وہ بھی ٹھٹی ایٹ کے انتوں میں اور میں اس کے بھی ویڈیو پڑا چکا ہوں تو آپ اس کو جاک کے دیکھ لیجئے گا وہ ایگریس کے لیڈی سکیل بکریس رابنجاب کی بلیار ہے اور یہ بھی لیلے مردیت کی بارے میں آؤٹ ہوئے تھے اور ان کا کیچ پکڑا تھا ویڈٹ کی بارے میں تھے یعنی کین سے رابنجاب کے بارے میں کین سے رابنجاب کی بارے میں کو آؤٹ کر رہا تھا لیکن دوستو یہ اٹرنیشان ہے یہ دوسری ویڈٹ کی میرے بات کرنے تیسے ویڈٹ کی تو تیسے ویڈٹ کی رہی تھی ٹائم براو کی پرائم آون نے ساتھ پلان بنائے تھے وہ بھی ساتھ کے انتوں میں وہ آپ کو ایک کا تو اس لیجئے پتہ ہی چل کے ہوگا کس ہوگا تھا اور یہ بلیلے مردیت کی بہت بہت آدھ ہوئے تھے اور ٹائم براو کو کیس پکڑا تھا اس بھی نہ ایڈم سمپارے تو جی تو پات کرنے ہم نے ٹائم براو کی ویڈٹ کے بارے میں اس ویڈو میں ریلے مردیت کی بارنگ کے پارے میں تو میں آپ کو پتہ دوں کہ ایڈم رگول 3.5 آورز کر رہے تھے جس میں سے ایڈم رگول ایک بھی ویڈر آور رہی کر رہا تھا وہ ایڈم رگول 48 آنس دیئے تھے اور جیسے کی آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ایڈم رگول 3 ویڈٹ کر رہی تھی اور یہ سب کس تو آپ نے تھبلیل میں ہی دیکھ لیا ہوگا لیکن اگرہ بھی آپ نے نہیں دیکھے ہوگی تو ایک اگرہ بھی ڈیو 12.52 کی جو کہ پتہ سیادہ ہمارے چاہتا ہے ٹی 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 ویڈٹی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بولی کے پاس بھی کھڑا بولی کے بارے چاہے گی تو یہ تو بات کے لئے اپنے لیلے بہر جیت کے بولی کے بھی بارے میں تو اب ہم نے بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس دی ویڈٹ سے اوشیلہ کو کچھ پائیتا ہوا ہے نہیں تو اوہی آلی بات تو یہ کہ اوشیلہ نے وہاں ہنے پھٹی وار تک ہزار پر آئے تھے اور مجھے ٹی اس کو اس قرآن بہت کام تاگر دیا تھا وہ پس لیلے میں نیتے بکٹ دو لی لیکن وہ بھی کلٹ ٹی پہ کیونکہ اس کے پہلے دنے میں جن دے بہت سارے رس تے دیئے تھے تو اس قرآن دے اوشیلہ لے کسی کام کر رہی ہوا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اترا ہی تو اب لوگ ملے گا ٹی اٹھ اگلی ویڈیو میں اور اگر ویڈیو پسے دائیو تو لائک کر رہا بھولیے گا موسیقی